عابد زبیری صاحب آپ کی راہ کیا ہے راستہ ان کا صاف ہے انتخابی سیاست کے لیے یا ابھی بھی وہ سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ابھی تو ان کے ریفرنس تو ختم ہی ہو گیا ان کی بریت ہو گئی ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا اور جو ایکسپیکٹڈ بھی تھی لیکن میرے حساب سے ان کے لیے ایک مشکل آ سکتی وہ ہے ان کی تاہیہ تاہیلی جو سپریم کورٹ نے ان کی کیوئی ہے ان کے کیس میں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک ججمنٹ کے ہائی پیز ان کو تاہیہات سکسٹی ٹو ون ایف کے اس میں ان کو تاہیہات کر دیا تھا لیکن آپ دیکھیں پارلیمنٹ نے جون کے اندر ایک سیکشن ٹو سٹی ٹو کومنٹ کیا الیکشن ایکٹ میں اور کہا کہ سکسٹی ٹو ون ایف میں جو پیریٹ ہوگا نائلی کا وہ پانچ سال ہوگا کیونکہ یہ کولیفیکیشن والے سیکشن ہوتا ہے ڈس کولیفیکیشن میں آپ دیکھیں گے اس میں پات سال دیدی ہے مختلف میاد ڈس کولیفیکیشن کی لیکن کولیفیکیشن کیلئے انہوں نے کہا کہ جی یہ پات سال ہوگا اب یوں یہ ہے کہ آپ نے کل بھی دیکھا کہ چیز جسر صاحب نے یہ اور بینچ نے کی اشیو بھی اٹھا لیا ہے کہ یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے یہ ججمنٹ آف دہ کورٹ 233 جو سب سیکشن 2 ہے آف دی الیکشن ایک تو موسٹ پابلی ان کا یہ ہوگا کہ کورٹ اگر اس کے ان پر کرتے تھی ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کا بنایا وہ قانون اوور رائٹ کرے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو تو ان کے حاصلے میں یہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی لیکن میرا ویو ہے کیونکہ ججمنٹ ہیں سپریم کورٹ کے کیونکہ جہاں تشریح کر دیتی ہے سپریم کورٹ کسی آئینی پرویجن کی دو اس کے اندر کوئی پرویجن میاد نہیں مقرر کی لیکن سپریم کورٹ نے کہا جہاں میاد مقرر نہیں ہوتی وہاں تاہیاد میں آئیلی ہوگی تو میرا ویو یہ ہے کہ اس کے اندر کانسٹیوشنی آمنمنٹ جائے گی پر نیچری اب یہ سپریم کورٹ جیسائیڈ کر دی گا کہہ گی کہ جی نہیں اس بیو اب دیس لوگ یہ ججمنٹ جو ہے یہ اب نہیں فیل میں ہوگی تو پھر ان کی وہ بھی ڈس کالیفیکیشن کالیفیکیشن کا وہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا ان کے راتے میں کوئی رکاوٹ ہائل نہیں ہوگی الیکشن لڑنے سے نائی مجودہ صاحب اب تحریک انصاف کے بھی سابق شیمن کے بڑے کیسز ہیں لوگ موازنہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اکثریتی جو رائے ہیں ماہر قانون کی ان کی یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کے خلاف کیسز بے بنیاد تھے ان کو ایک خاص مقصد کے تحت سزائے دی گئی ایک سازش تھی اس کے نتیجے میں ہوا تو یہ اس نظریے سے مانے اور پھر تحریک انصاف کے کیسز پہ بھی جب آپ کی طرف سے آتا ہے کہ ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جس میں کیسز بننے نہیں چاہیے تو یہ اچھی بات نہیں پھر عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے بہت شکریہ جنید بھائی گزاری یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو دا سترہ میں جس طرح سے بدیانتی کی بنیاد کیوں پر ان کی ڈسکوالیفکیشن ہوئی یہ ہمیشہ وہ تانہ دیتے ہیں کہ امران خان صاحب آجندر ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا تو اس وقت امران خان کی اکومت نہیں تھی آپ نے ہمیشہ جو ہے اپنا ریکارڈ دینا ہوتا ہے کہ میرے یہ ایسٹس ہیں میں نے کیسے بنایا ہے کہاں سے یہ مال آیا ہے تو جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ اگر بھاگیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب ادارہی ثابت کرے آج بھی ہم نے یہی دیکھا کہ مکمل طور پر انہیں آگے سے اسسسنس دی جا رہی تھی کہ کوئی ایشو نہیں ہے بالکل بری کر دیا جائے کوئی اطراز نہیں ہے یہ بات کریں کہ ہم بری ہو گئے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بری کیا نرو جو ہے نا اس نے آپ کو بری کیا آپ کے جو کیسز آپ کی اوپر بنایا گیا تھے وہ بلکل جینورن تھے آپ نے ابھی بھی رسیدیں نہیں دیں اور یہ ایکسپیکٹیشنز پوری قوم کو تھی کہ اسی طرح سے آپ کو ریلیف ان تمام مقدمات میں ملے گا جب آپ لندن سے روانہ ہوئے آپ کے آنے تک پروٹیکٹیو بیل سے لے کر ہائی کورٹ کا عملہ ائرپورٹ کی اوپر پہنچا اس سے لے کر یا سی سی پیو سلوٹ جیسے یا جلسے جلوس جیسے کر رہے ہیں یہ تمام اگر ساری چیزیں دیکھیں تو سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ان کو ایسے ہی ہوگا سات منٹ کے اندر آج فیصلے محفوظ نہیں کی گئے جیسے عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں جیسے ان کی درخواست جاتی ہے اسے فکس نہیں کیا جاتا جیسے اس میں نیب جان بھوج کر آ کر کہتا ہے جی نہیں نہیں اس کی تو زمانت بالکل جو ہے وہ خارج ہونی چاہیے اور وہ پورا پرسیکیوٹ کرتا ہے آپ نے آج بھی دیکھا نیب والا کیس وہاں پر لگا ہوا تھا جیل کے اندر جس طرح سے وہ سماعت چل رہی ہے کہ رات کو عدالت کھلوا کے کہا جاتا ہے کہ کل کے لیے سماعت فکس کی جائے پرسو کے لیے فکس کی جائے آج ہم نے سائفر کیس کے اندر بھی ہم پیش ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے تو پوری جو سٹیٹ ہے نا وزیراعظم صاحب کا بیان بھی بڑا سامنے واضح آپ رکھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نو میری کے اندر جو چند لوگ ہیں انوال ان کو تو میرا خیال میں ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں لڑنے کی کوئی اجازت ہوگی تو تحریک انصاف کا یہ موقف کے عدالتوں سے انہیں سزا ہوئی ہے تو اب عدالتوں سے انہیں ریلیف پر لڑا ہے تو وہ تحریک انصاف نہیں مانے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتیں ادارے سارے اس وقت جو ہیں وہ ان کے اوپر آئے ہوئے ہیں اینڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں جیسے یہ ان کا دل ہے نا وہ گھما رہے ہیں اور جیسے دل ہے اس سے پروٹوکول رہے ہیں ریڈ کارپٹ بچائی جا رہی ہیں تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی اب جو آگے بات ہے جو آپ یہ سارے ڈسکس کر رہے تھے ایک سیسٹی ٹو وان ایف کے تحت اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تاہیات نائلی کی ہوئی ہے اب اس کو آپ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم جو کہ ایک بدنیتی تھی گورنمٹ کے اندر آنے کے لیے معاملہ یہ تھا کہ نائب کے اندر ترامیم کی جائیں کیسے ختم کروائے جائیں اور پھر یہ ڈسکوالیفکیشن والا معاملہ پینڈنگ ہے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی جائے تو وہ سارے آپ کے پلان آپ نے ایگزیکیوٹ کیے اب سپریم کورٹ نے کسی اور کیس کے اندر ان کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے کہ جو سکسی ٹو بان ایف کے تحت نائلی والا معاملہ ہے نا جی وہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ ہمیں لگ دیکھیں آپ کے سامنے فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے جو پٹیشن گئی ہیں جو لیٹر لکھے جا رہے ہیں پوری قوم جو ہے لیٹر لکھ رہی ہے اس کی اوپر نئی نظر آ رہا کہ جو ہے قوم کی بیٹیاں آپ کی طرف انصاف کے لیے دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے انصاف فرام کی جائے ایک قدمے سے اٹھایا جاتا ہے ختیجہ شاہ کو آج بلو جستان لے کر چلے گئے ہیں قبول نہیں کرتے آپ ان فیصل کو